آپ کو بتائیں سوئی گیس بہران نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا موسم گرمہ میں بھی سوئی گیس کی بندش برقرار ڈیرہ غازی خان کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی بندش سوئی گیس نہ آنے پر شہریوں کا احتجاج مزید جانتے ہیں آشری شفاق سے جی بالکل ڈیرہ غازی خان کے شہری بھلاکوں میں سوئی گیس کی بندش نے عوام کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے خصوص دور کے اوپر سوئی گیس نہ ہونے کے وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی کا دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے گھرلوں میں خواتین ہیں کھانے پکانے میں اور دیگر کام کاج میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے شہری سراپا احتجاج ہے بات کرتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے جی کب سے گیس کا مسئلہ چلتا آ رہا ہے اس سے پہلے کا گیس نہیں ہے اور ساری گلیوں لوگوں نے اکھار دی گیس بلکل بھی نہیں ہے ہم لوگ کے اید ایسی دشوار بھی گزری ہے سلنڈر بھروا بھروا کے ہم لوگ تنگ ہو گئے ہیں لیکن کیا فیدہ ہوا جانتی گیس سڑکیں اکھارنے گلیوں اکھارنے کے لگے گیس تو لگنا چاہیے لوگوں کو تکلیم مت دیں خدا کے لیے مہربانی کریں گیس کو ذرا چالو کریں لوگوں پہ اتنا ظلم اور ستم مت کریں سر عید سے عید سے قبل گیس نہیں ہے تو کس طرح سے گزارہ کر رہے ہیں سر سلنڈر بھروایے تھے بڑی مشکل سے گزارہ ہو رہا ہے ایسا سمجھیں کہ تو گزارہ ہوا ہی نہیں ہے کھانے بنانے تھے آپ کو پتا عید کے بعد کھانا بنانا بڑا مشکل ہوتا گیس کے اوپر تو ہم نے یہ سارا کچھ کروایا تھا کام یہ گلیاں آپ کے سامنے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ ہی سب کچھ اکھار کر چلے گئے تھے ہم نے سب اپنے پیسوں سے سب کچھ کروایا تھا پھر اس کے بعد بھی ابھی نئے پائپس میں بھی ہمارے پاس گیس نہیں آرہی سلنڈر ڈیلی کا اتنا زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے کہ بردار سے باہر ہو جاتا ہے اس سے ملحی کا جو علاقے ہیں ان میں سوئی گیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑھا شہری سراپا احتجاج ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے سوئی گیس کو بہال کیا جائے تاکہ ان کے جو مشکلات ہیں آپ کو بتائے مزفرگرڈ میں زیادہ گوشت کھانا شہریوں پر بھاری پڑھنے لگا زیادہ گوشت کھانے سے امرجنسی میں سات سو سے زائد مریض ریپورٹ چالی سے زائد لوگوں کے گلے میں ہڈی پنس گئی ایم ایس ڈاکٹر زیاؤل حسن کا کہنا ہے کہ فریزر کیا گیا گوشت کھانے سے میدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں فریزر کیا گیا گوشت کھانے سے گریز کریں مزید جانتے ہیں آمیڈوگر سے جنوبی پنجاب بھر کی طرح مزفرگڑ میں بھی عید پر زیادہ گوشت کھانے سے سینکڑوں کی تعداد میں شہری جو وہ ہسپتال پہنچے مزفرگڑ کا گرم موسم بھی اس سلسلے میں اثر انداز ہوا فریز کیا گوشت استعمال کرنے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اور اس حوالے سے کس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے کیا کیا چیزیں ان دنوں میں استعمال کرنی چاہیے ڈاکٹر زیاؤل حسن صاحب ایم ایس نے ڈسٹی کے اٹھ پڑر ہسپتال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائے گا کیا صورتحال رہیت کے تیمہ گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کی تینوں دنوں میں جہاں پہ گیسٹروک کے مریض اور ہیٹسٹروک کے مریضوں کی تداز زیادہ رہی ہے گوشت کھانے کی وجہ سے بھی ہڈی فسنے کی بھی کیسے زیادہ رہے ہیں گوشت کے حوالے سے بھی پرابلم ہوتا رہا ہے تو میری جو ہے عوام سے جو اپیل ہے وہ یہی رہے گی کہ آپ فریز کیا ہوا گوشت جو ہے نا وہ نہ کھائیں فریش استعمال کریں اور پانی کا زیادہ استعمال کریں بہر کیونکہ گرم موسم ہے انتہائی گرم موسم ہے اس وقت مزفرگڑ میں تو اپنی جو ہے گرمی سے بچاؤ کے تمام تدابیر استعمال کریں اس کے لئے پانی کا زیادہ استعمال ہے بہر نکلیں تو سر پہ کیپ یا کپڑا لے کر نکلیں اور کوشش کریں کہ بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں گھر کے اندر رہیں سائے کے نیچے اور پنکھے کے نیچے رہیں اچھے سارے فریز کیا ہوا گوشت کانے سے میدے کی کون کون سے بیماریاں پیدا ہو سکتے ہیں اس میں یہی ہے کہ اس میں گیسٹرو کا زیادہ چانس ہوتا ہے الٹی ہو جائے دست لگ جائیں موشن لگ جائیں اس کے زیادہ چانس ہوتے ہیں اور پیٹ میں درد کا بھی ہو سکتا ہے جو بالکل میسیج یہی ہے کہ فریز کیا وہ گوشت کانے سے گریز کیا جائے اور اس سلسلے میں ڈسٹکیٹ کورٹر اسپتال میں بقائد ہے ایک سپیشل وارڈ بھی بنائے گیا جہاں پر فریزوں کا علاج جاری ہے جو کہ بہت شکریہ آمیڈوکر اب آپ کا بتائیں لئے میونسپل کمیٹی کی لاکھوں مالیت کی مشینری کھلے آسمان تلے ناکارہ ہونے لگی میونسپل کمیٹی کی مبیجنہ غفلت سے سرکاری ہزانی کو لاکھوں کا نقصان صفائی کینٹینرس ٹریکٹر سمیت دیگر مشینری کبارک میں تبدیل مزید بات کرتے ہیں زاہد صرف رانس سے مجھے لئیہ شہر یا شہر میں صفائی کی صورتحال ہے وہ آپ تر سے آپ تر ہوتی چلی جا رہی ہے اگر بات کریں تو میونسپل کمیٹی کی میونسپل کمیٹی کا جو لاکھوں پر قیمتی سمان ہے وہ مختلف جگہوں پر پڑھا پڑھا جو ہے مزائے ہو چکلوں سے پاوجود نہ تو اس سمان کو جب میں بیچ کر فروس کر کے لیے سمان لے کر نہ بلکہ جو سمان کبار بن چکا اس سے میں موجود ہوں یہاں پر قیمتی سمان جن میں کنٹینر ٹریکٹر لیکن اس سمان کو نہ تو آکشن کر کے سیل کیا گیا نہ ہی یہاں پر نیا سمان خریدا گیا جس میں جیسے جو گلی محلے ہیں وہاں پر کنٹینر نہ پڑے ہونے کی وجہ سے جو ہر جگہ گنگی یہاں باہر لگے کچھ شہری بجن سے بات کرتے ہیں بجنے دسیسوں کتنی مشکل تھی یہ اگلی محلے سافتے کو نہیں کیا سمان سارا گال سڑ گیا دیکھو سار جیتنا سارا سمان پہ سارا گلدہ سردہ پہ اگر این کو تھوڑا یہاں ریسائیکل کر کے یہاں کم علاقہ اگر کلونیا راکھ لیوں تا کم از کم گندگی دے مسائل سارا پولیشن بھی ساری بیماریاں وغیرہ پھیلنے پہنے ان دیکھن چھٹکارا گنسنگ اگر حکومت تھوڑا جہیں نہ دے توجہ ریوے چاہ ساری کلونی بہتر تھی سکتی بیچ کے تمہارا نماز سمان کی دیمائی سندگ جی آئی میں یا ریسائیکل کرنے آخر کرنا تو بھلائی واسطہ ہے کلونی اتنی سارے مسائل پیدا تھی بیان ایک بیچ کے اچھا سمان گھن کے کلونی رکھ مطالبہ کریں اس سمان کو فروغز کر کے اس سمان کو دوبارہ لئیہ شہری کلونی جو گلی محلے وہاں پر رکھا جائے ایک سمان رکھنے سے وہاں پر صفائی صورتحال بہتر رہے تاکہ شہر کے دیگر صفائی کا امور بہتر کیا جا سکے اس وقت صورتحال یہ کہ لئیہ شہر شہر صفائی کی ابتر ہوتی صورتحال بہوجود بیوسپل کمیٹی ہے اس کا جو قیمتی سمان ہے اس کو کارامت بنانے کی بجائے اس کو مختلف جگو پر دھوک کے اندر رکھ دیا گیا جس جیسے جگل چکے اور حکومت کو شہری مطالبہ کرنے کے زلائی نظام میں لئیہ اس پر فوری توجہ بہت شکریہ زہد سرف راز اب آپ کو بتایا دنگ پر دریا چنا پر پر پلیس چوکی غیر پر ہونے سے جرائم کی شرح میں اضافہ ایک لاکھ پچاس لاکھ سے زائد عبادی ادم تحفظ کا شکار مزید تفصیلات سے اگاہ کر رہی آج بلکل میں اس وقت موجود ہوں دریا چنا پر جا صورت یہ ہے کہ آئی جی پنجاب کی احکامات کی روشنی میں پنجاب بھر کی جو پلیس چوکی تھی انہیں ختم کر دیا گیا تھا کچھے کے علاقے میں امیر پور کنکہ کی جو چوکی اسے بھی غیر فال کر دیا گیا پلیس چوکی غیر فال ہونے کی وجہ سے درجن موضات پر ڈیٹھ لاکھ سے زیاد عبادی عدم تحفظ کا شکار ہو چکی ہے یہ جو علاقہ ہے کچھے کا علاقہ جس کی حدود ہیں وہ زیلہ خانہ وال زیلہ ملتان اور زیلہ جھنگ کے ساتھ ملتی ہیں بڑے باسیوں کو پولیس کی فوری امداد کی ضرورت ہو تو سارا دن گزر جاتا ہے کیونکہ دریائے چنا پر نہ پختہ پل قائم کیا گیا ہے اس وجہ سے پولیس کشتی کے ذریعے دریاء کو عبور کرتی ہے پھر مطلوبہ مقام پر پہنچ یہاں پر خافی ٹیم بی جاتا جس بڑھتی جا رہی ہے یہاں کہ جو باسیہ انہوں نے وزیرا پنجاب اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کیا کہ پولیس چوکیوں سے فیل فور فال کیا جائے تاکہ شہریوں کو جو بہت شکریہ پرویز اختر اب آپ کو مردم شماری میں اپنی خدمات سرانجام دینے والے اسادزہ اپنی جو مزدوری ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اس وقت احتجاج پر مجبور ہیں انہوں نے پہلے پریس کلب لودرہ کے باہر احتجاج کیا اب اسسسٹن کمیشنر رافظ کے باہر پہنچے ہیں کیونکہ یہاں پر اسسسٹن کمیشنر لودرہ نے مذاکرات کے لیے ان کو بلائی ہے میں ان سے بات کروں گا کیا کیوں نہیں اماؤنٹ پرالبن اکتیس کروڑ نو لاک بیس ہزار رپے ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی تھی اور اس کے ساتھ ہی کنوینس کی صورت میں جو ہے وہ پچیس کروڑ رپے کی اماؤنٹ جو ہے وہ ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہمارا یہ موقف ہے کہ جب تیسرے مہینے میں اماؤنٹ آگئی ہے اور اسادزہ نے ایک ماہ کا کام رمضان شریف کے روزے رکھ کر صبح آٹھ بجے سی لے کر شام پانچ بجے تک تفویز کار کیا باتری کے آسن امانداری کے ساتھ مخلص طریقے کے ساتھ تو ایک ماہ کا کام تین ماہ میں کیا اور تین ماہ میں جو ہمارا اپنا ذاتی پیٹرول خرچ ہوا ہے موٹر سیکل پر دو سو پچاسی چھ سی روپے لیٹر پیٹرول تھا سادزہ نے اپنی جیب سے خرچ کیا اور یہ قومی فریضہ سر انجام دیا گورنمنٹ کی نائلی ابھی تک چھپن فیصد اماؤنٹ ٹرانسفر کی گئی ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے باقی چھوالیس فیصد اماؤنٹ فوری طور پر ٹرانسفر کی جائے یہ سادزہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جیبوں سے مردم شماری کے حوالے سے صرف کی لیکن اب تک جیپٹی کمیشنر اب آپ بتائیں ملتان میں میکو ٹیموں کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپ سال دوہزار تئیس اور بائیس کے دوران سولہ ہزار نو سپچاسی بجلی چور پکڑے گئے بجلی چوروں کو ترپن کروڑ بیال اس لاکھ روی جرمانہ آیت کیا گیا چار ہزار دو سپچاس افراد کے خلاف مقدمات درچ ہوئے ایک سال میں سولہ ہزار دو سو بیس سارفین کو تین تالیس کروڑ چھبیس لاکھ روی جرمانہ چار ہزار پین تالیس گھریلو سارفین کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوا ہے آپ کو بتائیں ملتان میپ کو کا بجلی چوروں کے آپریشن کے جاری ہے روا مالی سال کے دوران سولہ ہزار نو سپچاس بجلی چور پکڑے گئے بجلی چوروں کو تری پن کروڑ بیالیس لاکھ روی جرمانہ آئد کیا گیا چار ہزار دو سپچاس افراد کے خلاف مقدمات درچ ہے ایک سال میں سولہ ہزار دو سو بیس سارفین کو تینتالیس کروڑ چھبیس لاکھ روی جرمانہ آئد چار ہزار پنتالیس گھری رو سارفین کے خلاف مقدمہ درچ اب آپ کو بتائیں کپاس کی فصل پر تریپس اور سب ستیلی کا حملہ تریپس اور سب ستیلی کے مشترکہ حملے سے پیداوار کو شدید نقصان تریپس کپاس کی فصل اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے تینڈے بننے کا عمل جائے جبکہ دوسری جانے بھی بتائی جا رہے ہے خاص طور پر کپاس کی فصل پر تریپس اور سب ستیلی کا حملہ ہے مشاہدے میں آرہ تریپس سب ستیلی کے وجہ سے کپاس کی پیدا بار جب بری طرح سے متاثر رہنے خطرہ ہے تو کیا وجہ ہاتھ ہیں دنوں میں سب ستیلی کا حملہ کیوں ہو رہے ہے کپاس ستیلی کے ستیلی یہ بہت زیادہ نقصان کرتا ہے جس سے فروٹ شیڈنگ بھی ہو سکتی ہے اسی لئے کاشکاروں کو اس سے کہا جا رہا ہے کہ سبز دیلہ اور تھرپس دونوں کیڑوں کے بھروقت کنٹرول کریں اور یہ جو سبز دیلہ ہے اس کے ہارڈ سپارٹ جو مشہدہ میں آ رہے ہیں وہ بھروقت ٹریٹ بھی کرائے جا رہے ہیں ہمارے پیسٹ وارننگ کا حملہ جو ہے وہ اس کی سروے کے بعد جو ہے وہ فوری طور پر ہمارے ایکسٹینشن کے سٹاف کو بتاتا ہے اور فوری طور پر ایکسٹینشن کا سٹاف اسے ٹریٹ بھی کر رہا ہے لیکن پھر بھی ہم کاشکاروں سے کہہ رہے ہیں کہ ویجیلنٹ رہیں بڑا کنڈیوسیو انوارمنٹ ہے سبز دیلے کے لیے اسے بروقت کنٹرول کریں تاکہ فصل کو پیداواری نقصان سب جا جا سکے کاشکار جو ہیں اس طور پر ویجیلنٹ رہیں اور اقدامات کریں کیونکہ اب اگر اقدامات نہ کیے تو سبز دیلے کے وجہ سے نقصان پہنچ سکتا ہے بہت شکریہ علی ریاض اب آپ کو بتائے رحیم یار خان میں زلی انتظامیہ کا بنجر زمینوں کو زیدے کاش لانے کے لیے ہم اقدام پہلے مرحلے میں تحصیل خانپور میں زرائی گریجوئیٹس اور مزارے اہن میں چار سو آٹھ الائیمنٹ کی بولی ہوگی مزید تفصیلات جانتے ہیں آسم صدیق سے جی رحیم یار خان میں بے آباد زمینوں کو آباد کرنے کے حوالے سے زلی انتظامیہ بڑا قدم اٹھا رہی ہے یہ زمینیں جو بے آباد ہیں ان کی آباد کی جائے رہی ہے ایگری گریجوئیٹس کو تاکہ ان کو آباد کر سکیں ٹیپٹی کمیشن شکیل احمد بٹی ہم آج ساتھ موجود ہیں بیٹی صاحب یہ کونسے علاقے میں کونسی زمینیں اور کتنی آباد کی جائیں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا جی یہ پورے زلے میں ہم زمینیں آباد کریں گے انشاءاللہ اس کی آباد بندی ہر تحصیل میں ہو رہی ہے انیشلی ہمیں تحصیل خانپور کی لاٹ بندی ریسیب ہوگی تھی ایک میٹنگ کر کے ہم نے بیس رینٹ اس کا تیہ کر دیا ہے اور اخبار میں اشتہار آج ہم نے بجوا دیا ہے پندرہ دن بعد چار سو ساٹھ لاٹوں کی ہم انشاءاللہ آکشن کریں گے اور یہ ہر لاٹ سو کنال کے اوپر مشتمل ہے اور ہاپ فولی اس سے نہ صرف گورنمنٹ کا ریونیو جنریٹ ہوگا بلکہ جو بے زمین مزارین ہیں اور جو زری گریجوئٹس ہیں ان کی بھی جو فانینشل اسسٹنس ہے اس کا بھی بندبست ہو جائے گا بلکہ روزکار ملے گا زمینیں آباد ہوں گی اور رحیم یا خان میں جو حدف ہدا کیے جاتے ہیں اس کا کپاس یا اس طرح جو زریعی ضروریات کو پورے کرنے کے لئے سے بہت شکریہ عاصم صدی اللہ خبروں کا سلسل آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں نگرام وزیرالہ پنجاب صحیح کی سہولیات کی فراہمی کے لئے کوشہ جنوبی پنجاب میں ہیلتھ کیئر سسٹم کی بہتر اور وزیرالہ کی اولی درجی ہے سبائی وزیر کے کہنا ہے کہ سرکاری اسبطالوں میں عربوں کی مشینری اور ڈاکٹرز موجود ہیں ڈسٹریک اور ٹی ایج کی اسبطال میں دستیاب وسائل کا بھرپور استعمال نہیں کیا جاتا سبائی وزیر کی دستیاب سہولیات کو مریضوں کے علاج کے لئے بھرپور طور پر استعمال کرنے کی ہدایت ہے اب آپ کو بتائیں ایدالعظہ پر مزفرگر زلی انتظامیہ کی بہترین کارکردگی شہر سے تین دنوں میں سات سو پینٹالیس میٹرکٹن علائشے طرف کی گئی ہے صفائی مہم میں چار سو سے زائد اہل کاروں اور افسران نے حصہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے انتظامیہ اور مینسپل کمیٹی کی کارکردگی کو سراحہ ہے ولٹن میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں نگران حکومت کا تعلیم کے شعبے کے لئے ایسا نقدام سرکاری سکولوں کی ترقیاتی سکیموں میں مزید تیزی نحیم جارخان کے تین تالیس سرکاری سکولوں میں چھاسی نئی کلاسز روم تعمیر کیا جائیں گے نئی کلاس روم کے منصوبے کے ٹینڈرز اوپن کر دیئے گئے ہیں مزید جانتے ہیں آمیر بھٹی سے بلکہ نحیم ارخان میں وزیر اللہ پنجاب صد محسن رضا نقوی کی خصوصی ہدایات پر سکول ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کے زیر احتمام سرکاری سکولوں میں جاری جو ترقیاتی سکیموں تھی ان میں مزید تیزی لائی گئی ہے زلے بھر کی چاروں تحصیلوں میں پریمری میڈل ہائی اور ہیرس کینڈی سکول میں کی مجموعی طور پر جو تعداد ہے تین تالیس ایسے سکول ہیں جن میں کلاس روم کی کمی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعداد میں اضافہ تھا تو بچوں کو وہاں پہ تعلیم دینے میں سہولیات کے فقدان کے باعث جو تھا انتظامیہ کو شدد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے ان تین تالیس سکولوں میں فی سکول میں دو نئی کلاس روم بنائے جائیں گے جس حوالے سے جو ٹینڈرز ہیں ایکسین بلینز کی جانب سے وہ بھی اوپن کرنے کا جو پروسیجر ہے مکمل ہو گیا جبکہ جو کانٹریکٹر ہیں ان کی جانب سے ان تمام تین تالیس سکولوں میں کام کرنے کا ایک سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے تین سو گیارہ میلین کی لاغہ سے پروسیجر مکمل کیا جائے گا اور روانس آل ہی تمام تر جو کلاس روم اور انفرسٹریکچر بہتر کرنے کے حوالے سے جو یہ منصوب ہے وہ مکمل کر دیا جائے گا اور اس کا مقصد ہی ہے کہ سکول ایجوکیشن ڈپارنمنٹ کے جو سرکاری سکولز ہیں ان کو جدت کی طرف گامزن کرنے کے ساتھ ساتھ بہترین سہولیہ دی جائے تاکہ مستقبل کے میمار بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہترین سہولیہ سے بھی مصفید ہو سکے بہت شکریہ امیر بھٹی اب آپ کو بتائیں ملتان میں خصوصی بچوں کے لئے اہم اقتام ملتان میں بننے والے ایوٹیزم سینٹر کے سٹاف کی ٹریننگ کروائے جائے گی سٹاف کی ٹریننگ کامل اس مہینے سے شروع کر دیا جائے گا تفصیلات جانتے ہیں علشبہ عاصف سے جی بالکل میکمہ سپیشل ایڈوکیشن کی جانب سے جو ایوٹیزم سینٹر ملتان میں کھلنے جا رہا ہے اس حوالے سے اسازہ کی سٹاف کی اسازہ کی ٹریننگ کی جائے گی میرے ساتھ اس وقت بیو سپیشل ایڈوکیشن میاں محمد ماجد موجود ہیں ان سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں کہ سٹاف کی ٹریننگ کیسے کی جائے گی ملتان کے دو اداروں کے سٹاف ممبرز کو جس میں شداب ٹریننگ سٹوٹ اور ایم سی ڈیوارڈ کے داروں کے جو سٹاف ممبرز ہیں ان دونوں اداروں کے سٹاف کو ہم ٹریننگ دینے جا رہے ہیں اور اس کے جو ریسورس پرسن ہے وہ لاہور سے آئیں گے اور یہاں پر آ کر ان کی کپیسٹری بیلڈنگ اور جدید تقاضیوں کے ہم آئیں گے کے مطابق ان کو ٹریننگ کریں گے تاکہ جس لحاظ سے اٹیزم کے شکار بچوں کو نیڈز ہوتی ہے اس پیشل نیڈز اس حوالے سے ہم نے جدید مشینری استعمال کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید ایکویمنٹ استعمال کریں گے تاکہ ان کی بہتر طریقے سے ٹریننگ دسکیں اور ان کی سیلف ہیلپ سکرز کو امپروو کر سکیں گے اس لحاظ سے ہم نے ان کی ورک شاپ ہوگی ورک شاپ کے ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ ہوگی اور تمام یہ چیزیں پریکٹیکلی چیزیں ہم زور کریں گے تاکہ پریکٹیکلی لوگ لان کرنے کے بعد بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کر سکیں گے کلاسپرونز میں جی بالکل سپیشل آئیز بندے بلائے جائیں گے جو سٹاف کی ٹریننگ کریں گے تاکہ جو آٹیزم سینٹر جب سٹارٹ ہو سامر ویکیشنز کے بعد جو بچے وہاں پر آئے انہیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ملتان میں آٹیزم سینٹر ایک سپیشل ایڈوکیشن گورنمنٹ کی جانب سے کھولنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے اس لئے جولائی میں جو ہے سٹاف کی ٹریننگ کا آگاز بھی شروع کر دیا جائے گا جی بہت شکریہ علش باس ہے اور آپ کو بتائیں ملتان میں آل پاکستان گولڈ ویلیویٹر ایزوسریشن کی تقریب حلف برداری تقریب میں پاکستان بھر کے گولڈ ویلیویٹرز نے شرکت کی گولڈ ویلیویٹرز کے سرپرستے آلہ شیخ خرم شہزات موٹی والا منتحب اہدداران سے حلف لے رہے ہیں آئیے آپ کو لیا چلتے ہیں میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں اللہ پاک کی وعدانیت اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر مکمل یقین رکھتا ہوں یہ کہ مجھے موزز تاجروں نے اپنا سینئر سرپرستے آلہ اپنا اپنا ادھا منتخب کیا یہ کہ میں انتہائی دیانتداری ایمانی قوت کے ساتھ اتحاد گولڈ بینک پینل ممبران کی خدمت کے لیے دن رات کوشہ رہوں گا یہ کہ میں چھوٹے بڑے اتحاد گولڈ بینک پینل ممبران کے معاشی معاشرتی اور سماجی حقوق کے تحفظ کے لیے بھرپور محنت کروں گا یہ کہ میں ہر تعمیری سرگرمی میں بھرپور حصہ لوں گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین اب آپ کا بتا ہے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا معاملہ مہاری کا مزدور قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے خلاف اس طرح پہ احتجاج ہے مزید بتا رہے ہیں حافظ صالح محمد جی بلکل سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اس وقت تمام دنیا کے مسلمان جو ہے وہ یک زبان ہے احتجاج کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ عالمی قاوارین کے مطابق جو ان کو سزا دی جائے اس وقت ویہاری سبزی منڈی کے اندر جتنے بھی مزدور ہیں جتنے بھی آرٹی ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں چود یہ باسری بجب ببا جو صدر ہے سبزی منڈی کے اس وقت محایشت موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے اس وقت آپ جی بلکل سویڈن نے جو یہ قرآن پاک کو نظری آتش کیا انہوں کی گورنمنٹ نے ان کو اجازت دیا ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور جب تک اس آدمی کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جاگا ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ہم اپنے جتنے میں دنیا کے مسلمان بے شرم اس کے خلاف احتجاج کریں اور ہم اپنے جو حکومہ بے شرم حکمران جو ان کے حصولتکار ان سے کہتے ہیں کہ ایک درہ کے ایمانوں سے نکل کر سویڈن کے سوالتکار کو ملک بدر کیا جائے اور ان کی جتنی بھی اشیاء ان کا ملک میں داگلہ بند کیا جائے جاہے اس میں ہماری جان چلی جائے ہم اپنے احتجاج جاری رکھیں گے جب تک اس آدمی کو صدا نہیں سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور اس کے ساتھ ان کی جو اشیاء خود و نوش یہاں پہ آتی ہیں ان کے اوپر بھی مکمل طور پر پابندی آئیت کی جائے یہ جتنے بھی مزہور اور آٹی ہیں اس وقت حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو قانونی طور پر عالمی سطح پر احتجاج کیا جائے تاکہ دوبارہ سے قرآن پاک کی بےورمتی کے خلاف کوئی طرح کا کوئی اقدام نہ اٹھایا جا سکے بہت شکریہ حافظ صالح آپ کو بتائے کوٹ عدو میں شدید گرمی کا بصیرہ کوٹ عدو کا درجہ حرارت اکتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا شہریوں نے گرمی سے بچاؤ کے لیے گھوٹا پوائنٹس کا روح کر لیا مزید جانتے ہیں شفقت ملانہ سے آج جو ہے گرمی کے شدہ تروج پر ہے اس وقت جو درجہ آرارت ہے وہ تالیس درجہ سینٹی گریڈ پر پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے سفر کرنے والے اور شہریوں نے گھوٹے پوائنٹوں کا روح کیا ہے مزید مرسا شہری مجود ہیں یہاں پر گھوٹا پینے آئے ہوئے ہیں ان سے چانتے ہیں جیسے سو اتنی زیادہ گرمی ہے ایک تالیس درجہ سینٹی گریڈ گھوٹے پوائنٹ دیوٹے آئے ہوئے کچھوائے ہوئے گھوٹا پیوانا ہے گرمی زیادہ شدہ تے پیشن گرمی شدہ ختم بلکل یہ شہری ہمارے ساتھ مجود تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ مضافاتی علاقے سے سفر کر کے آ رہے تھے گرمی شدہ کے باعث انہوں نے یہاں پہ گھوٹے پوائنٹ کا روکیا اور گھوٹا پیا ان کا یہ کہنا ہے کہ گھوٹا پینے کی وجہ سے جو ہے گرمی شدہ وہ کم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کرتا چلوں کہ اتنے زیادہ درجہ سینٹی گریٹ کے باعث جہاں پہ جو معاملات ہیں ڈاکٹرز کی جانب سے بھی لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے ہیٹ سٹوک کے باعث خدشات ہیں یہاں پہ زیادہ تا ڈاکٹرز کی جانب سے مشروعات اور یہ گھوٹے وغیرہ استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے تاکہ یہ جو گرمی شدہ تے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے بہت شکریہ شفقت ملانا اب آپ کو بتائیں جامپور کا قبالی علاقہ کوہ ماری خوبصورت کا شہکار قدرت کے حسن نظارے اور دل فرد موسم سیاہوں کی توجہ کا مرکز جنوبی پنجاب کا مری ٹاپ ماری کا موسم فورٹ منڈوں سے بھی ٹھنڈا انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث ٹاپ ماری میں ڈیولپمنٹ نہ ہونے سے سیعہ شکوا کنان مزید جانتی ہیں جاوید اقبال سے جو بلکل ہم اسود موجود ہیں جامپور کے علاقہ پچاد کے ٹریبل ایریا کوہ ماری کے مقام پر کوہ ماری کا مقام جو ہے انتہائی یہاں کے نظارے جو ہیں وہ دل فریب ہیں یہاں کے موسم کی اگر بات کی جائے تو موسم جو ہے انتہائی سرد موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں چال رہی ہیں جس کو سیاہ خوب انجائے کر رہے ہیں میں اپنے کیمرو میں ان کو کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھا کر سکے کہ سیاہوں کی ایک بڑی تازہ جو ہے یہاں پر خوب انجائے کر رہی ہے چشموں پر جو ہے نہا رہی ہے مزید ہم اس حوالے سے یہاں پر سیاہ مزید بھی آئے ہو ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں یہاں پر بہت سہولیات کا فقدان ہے جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے سیاہ جو ہیں وہ کچھ کت رہتے ہیں مزید ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور بھی جی کیا کہیں گے کس طرح کا موسم ہے موسم بہت اچھا ہے ماری کا بہت اچھے عبادی ہے یہاں پر لوگ انجائے کرنے آتے ہیں اچھا موسم ہے ادھر پانی کی کمی ہے وارٹر سپلائی نہیں ہے روڈ نہیں ہے حکومت سے اپیل ہے ہماری یہ روڈ بھی مکمل ہو جائے پانی کی اپیل بھی پوری ہو جائے جی بالکل اس وقت جو ہے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر امڑ آئی ہے اور ایت کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے لیکن سیاہوں کا کہنا ہے کہ روڈز کی جو ہے صورتحال ہے وہ اب تر ہے یہاں پر بجلی کا فقدان بجلی بھی نہیں ہے دیگر سہولیات کا فقدان ہے پانی کا مسئلہ ہے انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہربانی کر کے اس سیحت مقام سیحت افضاء مقام کو جو ہے ایفورٹ منرو کی طرح خوبصورت بنائے جائے تاکہ یہاں پر لوگ جو ہے سیحت کے لیے آسکیں اور انجوائے جاوید اقبال بہت شکریہ اسی کے ساتھ یہ سٹوڈیو سے فضاقت اتنا ہے